فرمائے رب تعالیٰ بندے کو دولت عطا کرتا ہے بہت کم بندے ہیں جو اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں بھئی بالکل آسان سی بات ہے ایک بندے کے پاس پیسہ آگیا ہے وہ اللہ کا گھر مسجد دنیا میں بنا دیتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا گھر دنیا میں بنایا ہے رب تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے شاک فرمایا جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نامہ عمال بند ہو جاتا ہے میں اس کے لیے ایک آسان سی مثال دے دوں ایک بچہ ایگزیمنیشن حال میں جا کر بیٹھتا ہے پیپر حل کرنے کے لیے پیپر پر لکھا ہوا ہے ٹائم آلاؤڈ تھری آورز پیپر شروع ہو گیا حال ہو رہا ہے جب تین گھنٹے ختم ہوتے ہیں آواز آتی ہے سٹاپ رائٹنگ اب اس کے بعد آپ پیپر میں نہ کچھ کمی بیشی نہیں کر سکتے بس یہی سمجھو جب موت آ جاتی ہے حکم مطلب سٹاپ رائٹنگ اب تیرا نامہ عمال بند ہو گیا ہے لیکن فرمایا اگر تم چاہتے ہو مرنے کے بعد بھی جب نامہ عمال بند ہو جائے پھر بھی تیری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے تو فرمایا تین کام زندگی میں ہی کر لینا تین کام دنیا میں ہی کر لینا اپنی زندگی میں کر لینا مرنے کے بھی جب نامہ عمال بند ہو جائے گا پھر بھی تیری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا وہ تین کام کون کون سے ہیں نمبر ایک صدقت انجاریہ مرنے سے پہلے مدرسہ بنا گیا ہے یونیورسٹی بنا گیا ہے اسلامی کرشت سینٹر بنا گیا ہے مرنے سے پہلے مسجد بنا گیا ہے مرنے سے پہلے کوئی کون کھدو آ گیا ہے مخلوق خدا کے لیے مرنے سے پہلے کوئی لنگا چاری کھا رہا ہے دینی طلبہ کی خدمت کرتا ہے ان کو کپڑے بنا کے دیتا ہے ان کے لیے کھانے کا بندبس کرتا ہے تاکہ اے بچو تمہیں کھانے کی فکر نہ ہو کپڑے کی فکر نہ ہو تم توجہ سے پڑھو گے پڑھ کے جس مکام پر بھی جاؤ گے اس کا سواب وجہ ملتا رہے گا